سلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد عشم اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد عشم افیلی ہے آپ میرے بغل میں میرا گھر کا کتب خانہ دیکھ رہے ہوں گے اور سیب سے پہلے شروع کرتے ہیں اردو سے اردو والی سائٹ پر آدھے تھے ہمارے پاس کا بادچہ چلا کو تلسم ہو شربا میں اب مجھے نہیں پتا ہی میں صحیح پڑھی ہے یعنی کیونکہ صحیح پڑھی ہے صحیح پڑھی ہے جی اور اس کے بعد جادو نگری بچوں کے لئے بہترین اور دلچسپ کہانی اور یہ لالچ بوری بلا ہے یہ تو آپ سب نہیں پڑھی ہوگی اور اور کہانیوں میں انہیں نے ایکسپلین کیا ہوں اور یہ تو میرے پاس ہے ہم انڈے وہ جو سونے کے انڈے دیتی ہیں مرگی وہ بندہ زبا کر دیتا ہے بعد میں نکلتی نہیں انڈے اکل مند بیڑیا احسان کا بدلہ اور یہ مینہ اور لمڑی یہ ایک سٹوری ہے اور یہ غرور کی سجا ایمانداری کا صلح آپ سمجھے گا کہ ہم ابھی بچوں والی بکس پڑھتے ہیں ان کو اب رکھتے ہیں سائیڈ پر اور یہ ہے ہماری بک ہے بیٹ بازی اس میں بہت سے شیر ہوتے ہیں الگ الگ شاعروں کے ہیں یہ شیر اور الگ الگ ورڈ سے شیر شروع ہوتے ہیں یہ بہت ہی اچھی بک ہے یہ ہمارے سکول میں بیٹ بازی تھی میں نے تو نہیں وہ اہین میری کلاس کے لئے تھی نہیں یہ اسمار بھائی نے لی تھی بہت مشکل سے ہمیں تو پہلے ملی تھی اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا جی سکول والا نے کینسل کر دیا جب اسمار بھائی نے تیار کیا ہوا تھا باقی کسی نے نہیں کیا تھا تو اس لئے سکول والا نے کینسل کر دیا یہ اب یہ بک کر دیں اس کا ٹائٹل پہ تو کروڑ ہے اور یہ اسمار بھائی کو ان کے جو ہمارے پرانے سکول کے پرنسپل تھے سر سعید انہوں نے یہ گفت کی تھی جب اسمار بھائی نے قرآن کمپلیٹ کیا تھا انہوں نے لکھا بھی ہوئے حافظ اسمائل اللہ مبارک تعالی آپ کو بعمل حافظ بننے کی توفیق اتا فرمائے آمین اور یہ بکے جی نماز نبوی یہ جی اب یہ اس کا ٹائٹل پہ تو کروڑ ہے دیکھتے ہیں اندر سے یہ اسمائل بھائی کو انہوں نے جو ہمارے پرانے سکول کے پرنسپل کے سر سعید انہوں نے گفت کی تھی حافظ اسمائل اللہ مبارک تعالی آپ کو بعمل حافظ و حافظ بننے کی توفیق اتا فرمائے آمین یہ نماز نبوی ہے اس کا میں نماز کے بارے میں نماز کے سارا طریقہ بتایا ہوئے اس کا اندر سے ہی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جی انہوں نے بکمات بھی دیا تھا کانگریزلیشنز محمد اسمائل بھلال یہ اب اس بک کا بھی اندر رکھتے ہیں اسلامی کہانیاں پیارے بچوں کے لئے یہ بہت ہی ہے اگر آپ بھی چھوٹے ہیں یہ بھی چھوٹے ہیں تو آپ بھی اسلامی کہانیاں لے بک لے سکتے ہیں پروفیسر خالد پرویز انہوں نے لیتا ہے یہ یہ آتی ہے پاکستان کی سہر پاکستان کی سہر اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں میند میند کی سے یہ پاکستان کا حسین ہے وادیہ کاغان سکردو پٹریاتا گرم چشموں کی وادی مرگزار مرگزار بھی ہم گئے ہیں پٹریاتا بھی ہم گئے ہیں بلند ترین تفریحی گاہ سمندر کنارے اور وادیہ سنوپبر کی زیارت نمک کی کانے نمک کی کانے بھی ہم گئے ہیں جو خیبہ میں ہیں جھل کنارے وادیہ کلر کاہار فیصل مشہد بھی ہم گئے ہیں بس یہ ہی انسکردو اس کو بھی اندر رکھ دیتے ہیں اس میں پاکستان کی وہ جو آپ کو تیزم تعلیم کے مکمل تفصیل دی ہوئی ہے اور اس میں یہ آتی ہے تاریخ ہے قلعہ رختاس اس میں قلعہ رختاس کی ہسٹری ہے یا انتاریخ ہے یہ ہم نے کلعہ رختاس سے ہری دی تھی اس سارے اس میں پتائی ہوئی ہے آداب زندگی آداب زندگی اس میں آپ کو ٹائٹل سی پتا چل جاتا ہے کہ اس میں زندگی کے آداب بتایا گئے ہوں گے یہ بھی یہ گفٹ ہوئی لاتا تہذیب سکھاتی ہے جس نے کاف سلیکہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی پیارے بیٹے حافظ محمد اسماعیل بلال کے لیے تحفہ دعا گو کاری اسمان علی یہ جی اسمان بھائی کو جب اسمان علی نے کمپلیٹ کیا تھا تب بھی یہ ان کو کاری صاحب نے دی تھی اس کو اندر رکھیں اور اگری بک نکالتے ہیں یہ دائری ہے یہ بھی اسمان بھائی کے انہیں کاری صاحب نے دی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کتابوں سے نہ کالیج کے درس سے ہوتا ہے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوئے ہوئے پیارے بیٹے حافظ محمد اسماعیل بلال کو تحفہ مبارک و آمین دعا کو کاری اسمان علی چوبیس نو دوزار سترہ دن اتوار اور یہ بک رکھتے ہیں اور یہ وضو اور سائنس یہ اس کے ٹائٹل سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس پہ وضو کے بارے میں بتایا گیا کہ وضو اور سائنس ضرور پاک کی فضیلت قوت حافظہ کے لیے مسواق کا قدردان اس کو رکھتے تھے اندر اب یہ اگلی بک چاروں اے کی آتھر تھی ہے آسان حافظ اور سادہ زبان میں بچوں کے لیے حضرت عثمان گنیر حضرت علیہ نہا کے حالات زندگی کے بارے میں یہ آج میں نے پڑھنا شروع کی ہے کیونکہ سکول والوں نے مجھے سمر ویکیشنز کا ہومورگ دیا تھا کہ آپ نے کوئی سی تین تاریخی کتاب پڑھنی ہے وہ تین تاریخی تو یہ ہے اور ایک ہزار حافظ پر مجتمع ڈکشنری بنانی تھی تو ابھی میرے کچھ ورڈز رہ گئے ہیں تو میں انہیں بھی شروع کر رہا ہوں لکھ رہا ہوں اس میں بہت اچھے نالیج ہے آپ اگر حضرت عثمان اگر نہیں رضو تعلانہ کے بارے میں جانے تو جانا اگر آپ کو نہیں پتا ان کے بارے میں تو آپ اس سے جان سکتے ہیں دلچسپ و عجیب حقائق یہ سب سے پہلے میں نے پڑھی چھو یہ ہم نے یومات سے حریدی تھی اس میں میں آپ کو تین چاہ پتا دیتا ہوں پیٹ میں دانت تکڑے کے دانت اس کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور اس کا ٹائٹل دلچسپ و عجیب حقائق اور اس میں دلچسپ بھی ہیں اور عجیب بھی ہیں اور حقائق بھی ہیں اور اس سے اگری بوک یہ میں نے چانگیر افسوری درویش ڈیزائن سے میں گوائے تھی بڑے لوگ کے اروشن واقعات یہ مجھے تقریباً تری ہنڈرڈ ایٹی میں پڑھی تھی لیکن اس کی کیمہ ٹو ہنڈرڈ ٹونڈی سائب میں میرا ڈیلیوری چارچس تھے ہیں کیا تھا میں نے وہ نہیں دیکھا اس میں بڑے لوگ کے اروشن واقعات کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ تو بڑے بڑے لکھوں ہیں انسان کی تلاش وقت کی قدر سائب مشورہ اور اس کو بھی اندر رکھتے تھے یہ بھی بہت اچھی نالیج آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں علم اضافہ ہوگا آپ کے اور یہ آج ہی میری ختم ہو یہ بک تلچسپو حیرت انگیز باتیں یہ چاروں نہ سیم ہی ہیں بس تھوڑا ڈیفرنس ہے یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اور یہ جو رہنا وہ بہت اچھی ہے یہ تصویری ہاتھوں کے ساتھ یہ ایک ہی بندے نے لکھی ہے اور ایک ہی پبلیشر نے پبلیش بھی کیا ہم کون جو اس پہ سے اس کو ہم رکھتے ہیں بھی نیچے اور اس کی قیمت بھی اتنی ہے اس کی سوری اکسو اچسی ہے اور اس میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں انمول باتیں دوست اور جشمن مسلمانوں کے کارنامے یہ مسلمانوں کے کارنامے بہت اچھے ہیں میں آپ کو پڑھ کے بتا رہتا ہوں حریق کی سائنس کا بانی ابن حلدون رحمت اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے یہ مسلمانوں کے دی کارنامے تھے یہ بکس رکھتے ہیں اندر یہ رفیق الموترین یہ اسفیدی عمرے وغیرہ کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا ہے یہ جب ہم عمرے پہ گئے تھے میں ہم نے یہ تحرینی تھی اس کے بعد نادر قرآنی معلومات اس کے اندر قرآنی معلومات ہیں یہ ہمارے کاری صاحب نے دی تھی کاریفان صاحب جو کہ ہمارے گھر میں پڑھانے آتے تھے چودہ سو سو سوالات پر مشتمل نادر قرآنی معلومات یہ ہے جی اب لوگ گھوڑے سوار کچھ لینے دکان میں لے گئے تھے تو انہوں نے توفہ دے دیا تھا حسن المسلم اس کے بارے میں جاہا ہے اس میں مزامین ہے اس کے عرض ناشر مقدمہ ذکر سنت کے مطابق کرنا واجب ہے ذکر کی اہمیت و فضیلت اس میں یہ ان چیزوں کے بارے میں ہیں یہ اردو لوگت آجتی ہے ہمارے پاس صرف یہ تو آپ سب کو ہی پتا ہوا اور یہ جی میرا قرآن پاک ہے میں سعودی عرب سے میں نے مکہ سے بنوایا تھا اس کے اوپر نام لکھ کے دیا تھا اور اس میں سورہ کاف ہے صرف یہ لکھی ہوئی ہیں سورہ یاسین سورہ رحمان سورہ رحمان لیکن اس میں ہے نہیں یہ آجاتی ہے پاکٹ ڈکشنری تساورس ڈکشنری آجاتی ہے نیو جنیور انگلیس ڈکشنری آجاتی ہے ان کو سائد پر کرتے ہیں بھی جیز اللہ کی ٹھر میں پاکٹ یہ بہت اچھی آجاتی ہے کہانی ہے یہ انگلیس کی آجاتی ہے اس کے بعد یہ ہے جی The Famous Five اس کا یہ ایڈیشن ہے اس کا ایڈیشن ہے اس کا یہ یہ چلڈرنس ریپ امید ٹیچر نے مجھے گفت کی تھی اس کے بعد یہ آجاتی ہے سی سائیڈ ایڈوینچر یہ میں اپنے دو کلاس میں دیتی اور میں کمپلیٹ کر چکا ہوں یہ سکول میں جی وہ ہوا تھا بک کا وہ سٹال لگا تھا ہمارے سکول میں لگتے لگتے ہیں تو یہ میں نے تعلی تھی آج سی سائیڈ ایڈوینچر اور اس کے بعد Great Mughals یہ مجھے فور کلاس میں جی سٹڈی پیک میں ملی تھی اور اس کو پڑھایا کوئی نہیں تھا دیکھتے آگے کام آتی ہے یا نہیں یہ میں نے نہیں پڑھا ایسے یہ عمران حان پاکستان یہ عمران حان صاحب کی بھوک سے لوگ واقفی ہوں گے یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے دوبارہ بتا دیتا ہوں میں اس میں عمران حان صاحب کی آٹو بائیگروفی لکھی انہوں نے خود ہی لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد آجتے ہیں The Big Little Dinosaur یہ بھی اچھی سٹوری ہے اور اس کے بعد یہ آجتے ہیں بچوں والی سائٹ پہ دوبارہ یہ میں The Little Twin Storm Castle The Quest Survivor Adventures The Rainbow Machine The Flying Carpet The Viking Adventures ان کو رکھتے تھے اور اس کے بعد Little Thumb یہ بھی اسمائل بار کی تھی یہ دیکھیں اسمائل لکھا ہے یہ بڑی غریب بنجے تھے میں نے یہاں پڑھا تھا پہلے پیچھ کر اور اس کے بعد وہاں پڑھا تھے اور اس کے بعد وہاں پڑھا تھے اور اس کے بعد یہاں پڑھا تھے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ مینی کتب کھانا ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ایک اوراں اس ویڈیو پہلے تو میں نے ایک آنسمنٹ کر دی تھی کہ آج سے ہماری ویڈیوز آ کریں گی نو بجے ویسے تو میں جو ویڈیو بھی شوٹ کر رہا ہوں اور آپ کے نو پچاس ہو رہے ہیں ویسے تو یہ میں کل بھی اپلوڈ کر سکتا تھا لیکن میں نے اپنا تارکیٹ وہ رکھ دیا ایک سیٹ کر دیا کہ میں نے سیون ویڈیوز اس ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ کرنی ہے تو یہ ہماری اپنی اس ویڈیو کی دوسری ویڈیو تھی آپ لوگ کونسی کتاب شوٹ سے پڑھتے ہیں اور آپ کے بعد کتنے کتاب ہیں کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا بہت اچھی عادت ہے پڑھنی چاہیے روز مندہ تھوڑی تھوڑی پڑھ لیتا اگر ٹائم بچے ٹائم نکالنا چاہیے اور اس کے ساتھ آج کی ویڈیو این کرتے ہیں دعا میں عادت کی کہ اللہ حافظ